اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چوکلیٹ ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے چل اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک باؤل میں ون کیجی ملک لے لیں میں اسے ٹیکٹر پیکس سے بنا رہی ہوں آپ گائی کے دوسرے بھی بنا سکتے ہیں دودھ کو ہلکا گرم کر لیں ایک باؤل میں ایک پیاری کان فرو ڈال دیں تقریباً 4 ٹیبر سپون میں نے اس میں کان فرو ڈالا ہے 3 ٹیبر سپون کوکو پاورڈر ڈال دیں 4 ٹیبر سپون شگر ڈال دیں چینی آپ اپنے ڈیز کے مطابق کم یہ زیادہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پاپا آلریڈی میچھا ہوتا ہے اس نے میں نے تھوڑا چینی کم ڈالا ہے زیادہ میچھا پسند کرتے ہیں تو چینی تھوڑا اور بھی جا سکتے ہیں کان فرو ڈال کوکو پاورڈر اور چینی کو ایک پاورڈر میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں ایک پتیلی میں نے ایک کلو دودھ ڈالا ہے اس میں سے ایک کپ دودھ میں نے نکال لیا ہے اور اس میں ایک پیاری دودھ ڈال دیں اور دودھ ڈال کے پھر ان سب کو مکس کر لیں جب دودھ گرم ہو جائے پھر ان سب کو دودھ میں ڈال دیں پھر اس پیس کو دودھ میں ڈال کر مکس کر لیں ہمیں گاڑا پیس تیار کرنا ہے جب پوٹنگ گاڑی ہو جائے پھر چولا بند کر دیں ایک ٹرے میں ترتیب سے پاپے کو بچھا دیں پھر اس کے اوپر چاکرٹ پوٹنگ ڈال دیں اور چاکرٹ پوٹنگ ڈال کر اچھی طرح اسے پھیلا لیں ہر قسم کے کھانے اسپیشٹی پاکستانی کھانے انڈین کھانے ہر طرح کے میچے حلبے مربے چٹنی اور اچار آرڈر پہ تیار کرتے ہیں ہم ڈیلیوری کے لیے بائی کیا یہ کریم بغیرہ کو پریفر کرتے ہیں پھر اس کے اوپر دوبارہ ایک لیئر آپ پاپے کیٹ پچھا دیں پھر اس کے اوپر چاکرٹ پوٹنگ ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے پھیلا لیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فرچ میں رکھ دیں جب تک ہماری پوٹنگ تھنڈی ہو رہی ہے ہم چاکرٹ سوس تیار کر لیں گے تھوڑا سے چاکرٹ لیں گے اور ہاف پیالی ملک پک بلائی لیں گے چاکرٹ کو ملک کر لیں پھر اس میں بلائی کو مکس کر دیں ہماری پوٹنگ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے چاکرٹ سوس تیار کیا تھا اسے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور ہر طرح سے اسے کور کر لیں گے پھر اسے دوبارہ ہم ایک لٹے کیلئے فریش میں رکھ دیں گے ہماری مزیدار چاکرٹ پوٹنگ تیار ہو گئی ہے کمٹس کے دن ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ رشیپی کیسی لگی یہ بہت مزے کی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ